ماحول آپ اپنا دینی بنائیں اپنا ظاہر اسلامی بنائیں گے تو اس کا اثر باطن پر پڑھا کرے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کا خدا نہ کرے ایکسینٹ ہو جائے اور حادثہ ہو جائے چہرے میں اسلام کی علامت نہیں لباس میں اسلام کی علامت نہیں اس کو مسان میں ڈالا جائے یا اس کو اصل دیا جائے کفن دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے کیا آپ نے سنت ایمان اسلام کی اپنے پاس رکھ رکھی ہے نہ چہرہ اسلامی نہ لباس اسلامی اب کیا ہوتا ہے وہ کافر اور چمار آپ کا پاجامہ کھول کر دیکھتا ہے اور خطنے کو دیکھ کر پہچانتا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یہاں تک ہم نومت لے آئے اپنے آپ کی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ ایک مرتبہ اتر پردیش کے ایک دیہات میں پنڈیتوں سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے کافر جو پنڈیت ہوتا ہے یہ لوگ کبھی کبھی اسلام کے دائیوں سے علماء سے پہسوں مضاحصہ کیا کرتے تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے ایک داؤں تھا دیہات تھا اسٹیج کو بنا دیا گیا ایک طرف پنڈیت اپنی کتابوں کے ساتھ پیٹا ہوا ہے اور دوسری طرف حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ یہ لے تشریف لائے ہوئے ہیں کشمیر کے تھے خوبصورت تھے ہری پگڑی اور سبز پگڑی کا استعمال کیا کرتے تھے آپ بے پناہ خوبصورت تھے اور محدث تھے دیندار تھے ایک تو دینداری کا نور ہوا کرتا ہے اور ایک تقوی کے روشنی ہوا کرتی ہے ایک انگریز کتنا قیمتی سابون استعمال کیوں نہ کر لے نبی جی سنت کا نور چہرے پر نہ ہونے کی وجہ سے چہرے پر نہ ہو سکتا بکتی رہتی ہے اور ایک مسلمان کالا کلوٹا ہے اور چہرے پر سنت رکا ہوا ہے وہ تحجد پڑے اور فجر پڑے اس کے چہرے میں وہ روشنی آئے گی کہ دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ چاند کی چاندنی میں وہ چمک نہیں جو تحجد گزاروں کے چہروں پر چمک آیا کرتی ہے اور پھر اللہ بانور شاہ کشمی بھی ظاہری اعتبار سے خوبصورت اور محدث حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے برنایا کہ جب مناظرے کے لئے تشریف لے گئے تو مناظرہ تو شروع بعد میں ہوا بندیتوں نے آپ کے چہرے کو تیکھ کر کہا حضرت مناظرہ بعد میں کرے گے اور بحث بعد میں کرے گے اگر چہروں کی بنیاد پر ایمان اور اسلام کو قبول کرنا تھا اور کسی دھرم کو جھوڑنا تھا اور کسی دھرم کو اپنا نہ تھا خدا کی ذت و جلالت کی قسم انور شاہ تیرا چہرہ عیسیٰ ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے آپ دیکھیں اپنے چہرے کو آئی رہے تو ان کا چہرہ لگتا ہے آپ کا مسلمانوں کا چہرہ لگتا ہے کافروں کا چہرہ چہرہ تو وہ کہ جسے دیکھ کر کافر بے تابی سے اور بے قراری سے کہہ اٹھے کہ اس چہرے کو دیکھ کر میں محمد کا قلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا آپ اپنا ظاہر ایسا بنائے یہ جو لڑی منانے والے چاہے لائر ہوں چجھ ہوں پرد بسر ہوں ایک نمبر کے پاگل ہیں اس لئے کہ انہوں نے نبی کے چہرے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے چہرے کو اپنایا ہے جنہوں نے نبی کے لباس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور کوئی اس میں دو فیصلے نہیں بلا شک و شباہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے ہٹنے والا نبی کے سنتوں سے بغاوت کرنے والا ایک نمبر کا قادل اور ایک نمبر کا بے وکوف ہے